بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماجک اور نیتک صدار کا آندولن شروع کیا ان کی شہرت کو دیکھ کر مرابطین کی حکومت کو خطرہ پیدا ہوا اور انہوں نے ان کو مراکش سے نکال دیا جس کے بعد یہ لوگ ہرگا یعنی ارغان چلے آئے جو پہاڑوں میں تھا یہاں کے لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں ان کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے ان سے فوجی ٹریننگ مذہبی تعلیم حاصل کی ادھر مرابطین کی فوج یہاں بھی آگئی اور ان کی بستی کا گھیراب کر لیا لیکن ابن ترمت اور اس کے ساتھی جس کا نام معاہدین تھا انہوں نے ان سے جم کر مقابلہ کر کے ان کو شکست دی جس کے بعد ان کی لڑائیوں کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا 1130 عیسوی میں ابن ترمت کی موت کے بعد اس کے ایک ساتھی عبد المومن کو معاہدین کی جماعت کا امیر چل لیا جاتا ہے عبد المومن سلطان نور الدین کے زمانے کا تھا وہ بڑا شریعت کا پابند اور انصاف پسند حکمران تھا اس نے 1149 عیسوی میں مراکش کو فتح کر کے مرابطین کا خاتمہ کر دیا اور اس کے بعد اس نے اپنی ایک فوج اندلوس بھیج کر وہاں سے بھی مرابطین کی حکومت کو ختم کر دیا اور اس علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اسی زمانے میں ٹرائپولس، ٹیونش اور مہندیا وہاں عیسائی قوم قابض تھی عبد المومن نے ٹیونش اور ٹرائپولس کو فتح کر کے پسچم علاقوں میں عیسائیوں کے زور کو ختم کر ڈالا عبد المومن نے اپنی قابلیت کے دم پر ایک وشال حکومت قائم کر لی عبد المومن اب یوروپ کو فتح کرنا چاہتا تھا جس کے لیے اس نے چار سو جنگی جہاز تین لاکھ سوار اور ایک لاکھ پیدل سینک اکھٹے کیے لیکن ابھی یہ فوج روانہ نہیں ہوئی تھی اور اسی دوران گیارے سو ترے سٹھ ایسوی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے عبد المومن کی موت کے بعد اس کا بیٹا یوسف کو امیر چن لیا جاتا ہے اس کے زمانے میں اندلوس کے شہر اشبیلیا کا بہت وکاس ہوا اس کے علاوہ گیان اور ساہتے کے میدان میں بھی خوب ترقی ہوئی عبد المومن خود علم پسند تھا اس نے مراکش میں ایک لائبریری قائم کی جس کے اندر چار لاکھ کتابیں تھی اور اس زمانے کے مشہور دارشنک ابن طفیل اور ابن رشد کا اس کے دربار سے خاص تعلق تھا یوسف تقریباً بیس سال حکومت کرنے کے بعد اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا یاقوب المنصور گیارے سو چوراسی عیسوی میں تخت نشین ہوتا ہے یاقوب کی سب سے زیادہ شہرت اس فتح کی وجہ سے ہے جو اس نے انگلوس کے عیسائی حکمران الفانسو کے خلاف لڑ کر حاصل کی یہ جنگ ارق میدان میں گیارے سو پچانمیں عیسوی میں ہوئی تھی یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی جس طرح سو سال پہلے زلہ کا کے میدان میں یوسف تاشفین نے الفانسو کو قراری شکست دی تھی اور اس کے بعد یاقوب نے الفانسو کی راجدانی طلع تلا کا گھراو کر لیا یہ شہر ابھی فتح نہیں ہوا تھا اسی بیچ الفانسو نے اپنی بوڑی ماں کو یاقوب کے پاس بھیج کر مافی کی درخواست کی اور یاقوب اپنے دشمن کی بوڑی ماں کی درخواست کو رد نہ کر سکا اور دس سال کے لیے سندھی کر کے واپس ہو جاتا ہے اس حکمران کی رحمدلی کی وجہ سے طلع تلا جیسا اتحاسک شہر ہاتھوں میں آنے سے رہ جاتا ہے یہ بہادر حکمران پندرہ سال حکومت کرنے کے بعد اپنے خدا سے جا ملتا ہے یہ حکمران سلطان صلاح الدین کے دور کا تھا اور اسی کی طرح خوبیاں بھی رکھتا تھا یاقوب کے بعد اس کا لڑکا ان ناصر گیارے سو ننیان میں عیسوی میں گدی پر بیٹھتا ہے جس کا زمانہ خوشحالی سے گزرا لیکن بارے سو بارے عیسوی میں اندلوس کی العقاب نامی جگہ پر عیسائیوں کے مقابلے میں اس کو اتنی بری شکست ہوئی کہ معاہدین کا زور ٹوٹ جاتا ہے ابھی دو سال ہی گزرے تھے کہ بارے سو چودے عیسوی میں ان ناصر کی موت ہو جاتی ہے اور یہاں سے اس حکومت کا پتن شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بارے سو سیتیس عیسوی میں بنسلیہ پر اور بارے سو اٹالیس عیسوی میں عشبیلیہ پر اب عیسائیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے اسی طرح دھیرے دھیرے اندلوس کا بڑا حصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اس کے ساتھ ہی بارے سو اٹالیس عیسوی میں بنی مرین کے ذریعے مراکش سے بھی معاہدین کی حکومت کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے اس دور میں مراکش اور فاس کا اتنا وکاس ہوا اس کو اس دور کا پسچم کا بگداد کہا جانے لگا یاکوب نے مراکش میں جامع کتبیاں نام کی عمارت قائم کی جس کی منار کی اونچائی تین سو پچاس فٹ ہے اور اس کے کچھ سالوں بعد ہی ڈلی کی قطب منار کی تعمیر کی گئی یاکوب نے اشبیلیہ کی جامعہ مسجد میں بھی ایک منار بنوائی جسے اب زیرالدہ کے نام سے جانا جاتا ہے معاہدین کے دور میں عبد الملک بن زہر جیسے فیزیشن اور محمد الادریسی جیسے مشہور جیوگرافر ہوئے جن کی کتابوں سے بات کے سائنٹسٹ نے بہت فائدہ حاصل کیا تو یہ تھا معاہدین کی خلافت کا دور آگے جانیں گے ایک اور آزاد خود مقتار سلطنت کا دور دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن تباہیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں